حضرت سوشل میٹو جانے والی روڈ ہے اس وقت اس کا برا حال ہے اور جو میاں والی پٹی میں ہسپٹل میں جو بھی مریض کرٹیکل ہوتا ہے اس کو راولپنڈی اور لاؤور ریپر کر دیا جاتا ہے کوئی ایسا انتظام وہاں پہ کیا جائے وہاں پہ ہی لوگوں کا علاج بہتر ہونا چاہیے نہ کہ وہ راولپنڈی اسلامباد جو ہے وہ سپر کر کے جائیں اور اپنا علاج کروائیں جی میں کیونکہ میں اس سڑک کے اوپر رات کے ہر ٹائم پہ ٹریول کیا ہوا ہے وہ جو میاں والی تلہ گنگ سڑک ہے اور ایک دو دو بڑا میرا برا ایکسلنٹ ہونے والا تھا اللہ نے مجھے خاص بچائے تو میں تو وہ سڑک بڑی تھی طرح جانتا ہوں اور مجھے پتا اس کے حالات وہ فکر نہ کریں وہ تو انشاءاللہ اب اس کی پوری تیاری ہو گئی ہے پوری ہم سڑک ٹھیک کرنے لگے ہیں لیکن میں آپ میاں والی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب کے لوگ بھی میں صرف آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں تھا کہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہم نے کن مشکلات کے اندر ہم یہ میچ کھیل رہے ہیں کیونکہ لوگوں کی امیدیں بہت تھی نا ایک کہ ان لوگوں نے کہا جی عمران خان آئے گا وہ ایک دم ایسے کچھ کرے گا اور سارا ملک ٹھیک ہو جائے گا فیری ٹیلز میں تو شاید ایسے ہوتا ہے اصل زندگی میں تبدیلی ایک جد و جہت سے آتی ہے آپ ایک پرانا سسٹم بنا ہوتا ہے اس کو آپ ایک دم اگر آپ چاہیں بھی تو وہ چینج نہیں ہوتا کیونکہ وہ دو قسم کی چینجز آتی ہیں اگر دنیا میں خونی انقلاب آئے خونی انقلاب کیا ہوتا ہے کہ وہ تو اس کے پر نہ کوئی عدالت ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے آپ سارے جو بھی پرانے لوگ ہیں ان کو اٹھا کے سائٹ پہ کریں یا مار دیں اور اپنے نئے لوگ لیں لیکن جب آپ ایک الیکشن کے ذریعے چینج لے کے آتے ہیں تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ سارا لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں ادھر کے ادھر ہی عدلیہ ازاد ہے ہمارے یہ پہلی دفعہ ہے کہ عدلیہ کے اندر تو ہم ٹیلیفن اٹھا کے ججز کو نہیں کہتے کہ یہ فیصلے کرو ہمارے تو کنٹرول میں نہیں ہے عدلیہ تو ازاد ہے جو ہونی بھی چاہیے نیب ازاد ہے ہم نیب کو تو نہیں کچھ کہہ سکتے کہ جی آپ یہ اس کو پکڑے ہو فلانے کو پکڑے یہ تو پرانے کے 95 فیصد کیس تو پرانے چلتے آ رہے ہیں ہم نے تو نہیں بنائے کوئی کیسز تو پہلے تو نیب بھی کنٹرول میں ہوتی تھی یہ ابھی جسٹس عظمت کی جو رپورٹ آئی ہے کہ نیب ملی ہوئی تھی ان دو حکومت کے ساتھ ان کے کیسز بند کرنے میں نیب ملی ہوئی تھی چوری پروٹیکٹ کرنے میں جو پیسے پڑے ہوئے تھے پاکستانیوں کے سوچلینڈ میں نیب نے مل کے ساٹھ ملین ڈالر پاکستانیوں کا انہوں نے مل کے وہ چور کو پروٹیکٹ کیا تو پہلے تو یہ ہو رہا تھا تو اب تو ادارے ازاد ہیں اس لیے ہمارے تو وہ کنٹرول میں نہیں ہیں اور پھر جو بیروکرسی ہے اس کے کنیکشنز زیادہ ہیں پرانے موالوں کے ساتھ ہم تو پاور میں نہیں رہے تو ایک ٹائم لگتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے ریولوشن ایک ہوتی ہے ایولوشن اس کے اندر تھوڑا ٹائم لگتا ہے آپ کو سبر کرنا پڑے گا لیکن ایک چیز میں آج کہنا چاہتا ہوں جو آپ نے کہا نا کہ جی طلعہ گانگ کی سڑک ٹوٹی ہوئی اور میاں والی میں دیکھیں یہ جب ہمارے اوپر کرزے چڑھتے گئے اور یہ جو میں آپ کو بار بار کہتا تھا کہ دس سالوں کے اندر ان دونوں پارٹیز کیا چھے ہزار عرب سے پاکستان کے کرزے یا لائیبیلٹیز تیس ہزار عرب پہ گئی اس کا ہوا کیا یعنی جب کرزے چڑھ گئے تو ہماری حکومت کو کیا اس کا اثر ہوا اس کا سب سے بڑا اثر میں آپ کو بتاؤں کہ ہوا کیا پچھلی حکومت نے اپنے دھائی سالوں کے اندر کتنا ٹوٹل انہوں نے کرزوں پر سود واپس کیا تھا تین ہزار عرب ہم نے اپنے دھائی سالوں میں کتنا سود واپس کیا کرزوں پر چھے ہزار دو سو عرب روپیہ پچھلی حکومت نے اپنے دھائی سالوں میں سود اور کرزوں کی قسطیں کتنی واپس کی دھائی سالوں میں بیس ہزار عرب ہم نے اپنے دھائی سالوں میں سود اور کرزوں کی قسطیں ملا کے کتنا پیسہ واپس کیا پین تیس ہزار عرب اب یہ سوچیں کہ جو پندرہ ہزار عرب روپیہ ہم نے مزید ایکسٹرا واپس کیا یہ پندرہ ہزار عرب روپیہ اگر ہمیں نہ دینا پڑتا وہاں اور ہم اپنے سکولوں پہ سڑکوں پہ ہسپتالوں پہ یہ سارا لگا دیتے تھے یہ تو پیریس بن جاتا یا تبدیلی آ جاتی لیکن اب پنجاب کی طرف آ جائیں آخری سال میں نون لیگ نے پنجاب جو ہمارا جو فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیویلپنٹ فنڈ کتنا خرچ کیا ہم نے ان کے زمانے میں کتنا تھا ایک سو آٹھ عرب روپیہ آخری سال میں نون لیگ کے پاس جو فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیویلپنٹ کا جو پی ایس ڈی پی دیا جو ڈیویلپنٹ فنڈ ایک سو آٹھ عرب روپیہ پہلے سال ہماری حکومت آئی کیونکہ اتنا زیادہ پیسہ چلا گیا کرزوں کی قسطوں پہ ہم نے چونتیس عرب روپیہ پہلے سال دیا پنجاب کو اور دوسرے سال چھتیس عرب روپیہ تین گناہ کم پیسہ دیا تو جب تین گناہ کم ڈیویلپنٹ فنڈ ہوگا تو یہ ساری کدھر سے پیسہ آئے گا ساری سڑکیں بھی ٹھیک کریں اتنا بڑا یعنی میں پنجاب کیا بات کر رہا ہوں تو تھوڑا سبر کرنا پڑے گا اور وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کیسے اس کو آپ آگے ہم کیسے جا رہے ہیں ہم اپنی دولت کے اندر اضافہ کرنے کے لیے پروجیکٹ کر رہے ہیں اور وہ کون سے پروجیکٹ ہیں جسے دولت میں اضافہ ہوگا پروجیکٹ ہم کر رہے ہیں دو نئے شہر بنا رہے ہیں ایک تو ابھی سندھ کے اندر پتہ نہیں کسی وجہ سے کیونکہ فائدہ تو سارا سندھ کو ہی ہونا ہے لیکن انہوں نے ابھی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں لیکن راوی سٹی اور راوی سٹی کے ساتھ ایک بنا رہے ہیں سنٹرل بزنس ڈسٹرکٹ جو پرانا والٹن ائرپورٹ تھا اس سے یہ صرف دو پروجیکٹ سے دس ہزار ارب روپے سے زیادہ پیسہ سرکلیشن آئے گا جس سے ایک اضافہ ہوگا صرف پنجاب کا دس جس میں گورنمنٹ کا پیسہ خرچ نہیں ہوگا جس میں پرائیوٹ سیکٹر آئے گا جس میں بلڈنگز بنیں گی جس میں بزنس ایکٹیوٹی بڑھے گی تو یہ جو ویلتھ میں اضافہ آئے گا جو ہمارا پیسہ آئے گا اور فائدے الہدہ ہیں پہ مثلا راوی سٹی کا تو لہور کو بچانے کے لیے اگر وہ راوی سٹی نہیں بنتی تو لہور کا آگے بڑا بہت بڑے مسئلے آنے والے ہیں ان کا پانی ختم ہو گیا پانی نیچے چلا گیا اور دوسری چیز وہ جو راوی ہے وہ ایک گندہ نالا بن چکا ہے تو راوی کو بچانے کے لیے دریاء کو لہور کے پانی کو بچانے کے لیے اور ایک وہ سٹی جو پہلی سٹی بنے گی محولیات کے مطابق یعنی گرین سٹی بن رہی ہے جس میں کتنے ہم فورس لگا رہے ہیں درخت لگا رہے ہیں لیک بنا رہے ہیں وہ اگر نہیں بنے گی تو لہور کا مستقل خطرے میں ہے لیکن اس کے علاوہ جو پیسے جنریٹ ہوں گے اور جو والٹن ائرپورٹ پہ سنٹرل ہم بزنس ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں وہ تو انشاءاللہ بھی ایک مہینے میں شروع ہو جائے گی اس کا اس کا فائدہ پہلے بارہ سو اور روپیہ ڈریکٹ فائدہ ہوگا کوئی پیسہ ہمارا گورنمنٹ کا خرچ نہیں ہوگا اور اس کے بعد جو ہائٹس اوپر جائیں گے یوں کہ والٹن ائرپورٹ کو ہم نے ڈی نوٹیفائی کیا اس کا مطلب بندلنگز اوپر جا سکیں گے اور جانی بھی چاہیے ہیں کیونکہ لاہور پھیلتا جائے گا وہاں تو سارا جو ذریعی زمین ہے وہ تباہ ہو رہی ہے وہ جب اوپر جائے گا تو چھ ہزار ارب روپیہ کا پیسہ جنریٹ ہوگا اس سے جو دولت میں اضافہ ہوگا اس دولت کے اضافے سے ہم کرزے واپس کریں گے بدقسمتی جو پچھلی گورنمنٹ نے اب یہ جو اورنج ٹرین بنا دی ہے اس کو پر پیرے کرزہ بھی لے لیا اس کرزے پہ ابھی سود بھی دینا ہے اور وہ جو ٹرین چل رہی ہے وہ سلانہ نقصان کر رہی ہے بارہ ارب روپیہ کی تو کرزہ بھی لے لیا وہ بھی بن گیا کرزے بھی چڑ گئے لیکن بجائے اس سے فائدہ ہونے کے ہمیں ویلتھ کریئٹ ہونے کے مزید اور ہم کرزے میں جا رہے ہیں تو یہ میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں فرق ہے اب کہ ہم یہ جو ڈیمز ہیں یہ ویلتھ کریئٹ کریں گی یہ جو ہمارے نئے شہر ہیں یہ کریں گے دولت میں زافہ ایم ایل ون جو ہم ٹرین بنا رہے ہیں پہلی دفعہ پاکستان میں موڈرن ٹرین بننے جا رہی ہے اس سے کراچی سے لاہور سات یا آٹھ گھنٹے میں پہنچ جائیں گے اس سے جو ایز اف ڈوئنگ بزنس جو فریڈ بڑھے گا یہ پھر آگے کنیکٹ کر رہی ہے جا کے ہم اس بیکستان کے ساتھ جو ہمارا افغانستان جو ایک ٹرین کا کنیکشن ہوگا یہ پھر پورا آگے تک جائے گا جس سے بالکل یعنی ایک تبدیل ہو جائے گا ہماری انوائرمنٹ بزنس سب کچھ فرق پڑے گا ان سب چیزوں سے ویلتھ کریئشن ہوگی اور ویلتھ کریئشن کا مطلب کہ ہم پھر یہ کرزے واپس کر سکیں گے یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے